ہائی گھائیز اگر آپ کی سسٹم میں کسی سوفٹوئر کو آپریٹ کرتے سامنے یا کسی سوفٹوئر کو رن کرتے سامنے آپ کو اس طرح کا ایررر vc-run time 140.dll کا ایررر دکھائی دیرہا ہیں نوٹ فارنڈ کا ایرر آرہا ہے یا پھر کرپٹ کا ایرر آرہا ہے مطلب کسی بھی طرح کا ایررر آپ کے سامنے آ سکتا ہے اگر vc run time 140.dll اگر یہ ایرر آ رہا ہے تو اس کو کیسے fix کریں گے میں آپ کو step by step two methods بتانے والا ہوں تو چلیئے اس کو میں minimize کر لیتا ہوں سب سے پہلے دیکھیں یہ vc runtime 140.dll ایک library file ہے library file مطلب windows جو بھی آپ use کر رہے ہیں windows 7 ہو 10 ہو 11 جو بھی آپ use کر رہے ہیں ہر ایک window کے اندر کچھ libraries ہوتی ہیں جن کے base پر یہ program کام کرتے ہیں جو window کے program ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں اگر ہم کوئی software بھی install کرتے ہیں تو وہ software بھی in libraries کا use کر کے tab operate ہوتے ہیں تو اگر کسی وجہ سے یہ جو file ہوتی ہے جو library file ہوتی ہے جو dll file ہوتی ہے اگر وہ کسی وجہ سے corrupt ہو جائیں یا پھر by mistake delete ہو جائیں یا پھر anti virus ان کو delete کرتے ہیں تو اس case میں آپ کے سامنے اس طرح کا message آ سکتا ہے تو اس کو solve کیسے کریں گے سب سے پہلے دیکھیں جو یہ file لیتی ہے vcruntime.dll یہ file کی location کیا رہتی ہے library کہاں پر رہتی ہے وہ میں آپ کو دکھا جاتا ہوں سب سے پہلے آپ کو my computer کو open کر لیجئے اور یہاں پہ c drive میں آپ کو ایک folder ملتا ہے windows windows کے اندر اگر آپ نیچے کی طرف آئے ہیں system32 یہ دیکھیں system32 کے نام سے آپ کو ایک folder ملتا ہے اس میں سبھی libraries رکھی ہوئے گئے ہیں سبھی dll file آپ کو یہی پر ملیں گے آپ دیکھ سکتا ہے سبھی dll file دیکھیں یہی پر ہیں تو جو file کے ہم بات کر رہے ہیں اس کا نام ہے vc runtime نیچے ہی ترچھلتے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں آپ vc runtime 140.dll اگر آپ کو error آتا ہے کہ vc runtime 140.dll ہے یہ note found اگر بتاتا ہے تو اس کا مطلب یہ file آپ کو delete ہو گئی ہے آپ کو یہاں پر اس file کو دوبارہ سے لانا ہوگا دوبارہ سے لانے کے لئے آپ ایک کام کر سکتے ہیں آپ جائیے browser پر اسی browser پر chrome homozilla کوئی بھی ہو آپ کو google میں سرچ کرنا ہے vc runtime 140.dll file download جسٹ آپ جیسے ہی اس کو سرچ کریں آپ دیکھیں یہاں پر آپ کو dll files.com کے نام سے ایک ویب سیٹ مل جاتی ہے آپ جسٹ یہاں پر کلک کر کے اور یہاں سے اس file کو آپ download کر لیجئے گا یہ دیکھیں یہ رہے ورجنس ہیں اور یہاں پر یہ file کو download کرنے کے آپ کو link مل جاتے ہیں جسٹ آپ اس کے اوپر کلک کریں گے اور file کو download کر لیں گے file کو download کرنے کے بعد یہ ایک zip file میں i hope آپ کو ملے گا میں open کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے یہاں پر download کر لی یہ ایک zip folder میں آپ کو ملے گا تو آپ کو کرنا کیا اس کو extract کرنا ہے اور یہاں پر extract hair کر لیتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں vc runtime کے نام سے کوئی file یہ رہا یہ فائل اس میں سے extract ہو گئی اس file کو کوپی کرنا ہے کوپی کر کے اپنا جو folder ہے جس میں ہماری libraries ہیں جہاں پر یہ file نہیں ملی یہاں پر اس کو paste کر دینا اتنا کرنے کے بعد پہلے system کو ایک بار restart کریے اس کے بعد دوبارہ سے جہاں پر بھی error آپ کو آ رہا تھا جس software کو بھی run کر دے time آ رہا تھا اس software کو run کریے i hope کی properly آپ کا جو program ہے جہاں پر یہ error تھا وہ آپ کا soul ہو جائے گا اگر اس سے بھی آپ کا نہیں ہوتا ہے یا پھر condition کچھ اس طرح کی ہے جو vc runtime 140.dll file ہے یہ آپ کی directory میں وہیں پر تھی بٹھ پھر بھی کام نہیں کر رہے یا پھر کوئی other region آپ کا آ رہا ہے node found کا نہیں آ رہا ہے کچھ اور region دکھا رہا ہے تو اس case میں کام کر سکتے ہیں آپ کو google میں جانا ہے اور لکھنا ہے microsoft visual c++ 2015 download جیسے آپ یہ لکھیں گے تو آپ کے سامنے دیکھیں c++ کا یہ link آ جائے گا تو آپ جسٹس کے اوپر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہاں سے ایک visual c++ کی ایک set of file download ہوگی یہاں پہ کلک کر کے آپ کو set of file download کر لی لی ہے کچھ اس طرح سے دیکھیں set of file download ہوگی ہے sorry یہ نہیں ہے یہ رہی ٹھیک ہے vc restrict یہ والا تو اس طرح کی file download ہوگی as a software ایک program ہے یہ ایک سی file رہے گی آپ کو اس کو install کر لینا ہے install کرنے کے بعد پھر آپ کو system کو restart کرنا ہے جیسے آپ system restart کریں گے i hope آپ کی جو problem 101% آپ کی fix ہو جائے گی دو method میں نے آپ کو بتائی ہیں دونوں method try کریے گا اگر دونوں method میں سے جو بھی method آپ کے لئے کام کرتا ہے اس method کو ہمیں comment section میں لکھ کر کے جرور بتائیے گا method one working یا پھر method two working ایسا لکھ کر کے ہمیں comment section میں لکھ کر کے جرور بتائیے گا یہ ویڈیو اگر پسند آیا ہے تو پلیس ویڈیو کو like کر دیجے گا اور comment section میں جرور اپنی feedback ہمیں جرور دیجے گا اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ایسے ہی informative ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو subscribe کر لیجے گا